ذرا بہتل نشارہ کی پاکیز سماتوں کے حوالے کر رہے تھے مامِ اثر کی بارگاہ میں کہ آبی جا کیونکہ ہر ازادار کی یہ خواہش ہے ہر ازادار روز دعا کرتا ہے اپنے اس امام کے ظہور کے لیے عزیزو کہ آبی جا آبی جا پردہِ غیبت سے زمانے کے مام آبی جا پردہِ غیبت سے زمانے کے مام تیرے ہی مو سے تیرے جت کی کہانی سن لوں آبی جا پردہِ غیبت سے زمانے کے مام تیرے ہی مو سے تیرے جت کی کہانی سن لوں تو ہم ازاداروں کی بس آخری حسرت آئے گئی نوہا شبیر کا ایک تیری زبانی سن لوں نوہا شبیر کا ایک تیری زبانی سن لوں یہ امامِ حسین کی بارگاہ میں ذکر رہے تھے اور موجزے کا ذکر کر رہے تھے عزیزو فخری میٹی سے ہم نے بلے اچھے انداز میں کہا تھا کہ یہ ایک واسعہ بھی ہے ایک موجزہ بھی ہے ذکرِ حسین غم بھی ہے غم کی دوا بھی ہے یہ ایک واسعہ بھی ہے ایک موجزہ بھی ہے ذکرِ حسین غم بھی ہے غم کی دوا بھی ہے تو جو کر رہا ہے نوہ کے سنا پر تلاوت ہے وہ سر کلامِ پاک بھی ہے ترجمہ بھی ہے وہ سر کلامِ پاک بھی ہے ترجمہ بھی ہے جو کر رہا ہے نوہ کے سنا پر تلاوت ہے وہ سر کلام پاک بھی ہے ترجمہ بھی ہے یہ ایک واقعہ بھی ہے ایک موجزہ بھی ہے ذکرِ حسین غم بھی ہے غم کی دوا بھی ہے اور جو کر رہا ہے نوکِ سنا پر تلاوتیں وہ سر کلام پاک بھی ہے ترجمہ بھی ہے ایک سلوات بھی جیت میں تھے محمد والے محمد پر آئیے حضرات اب باقیدہ طور پر محفلِ مقاصدہ کیا دوسرا دور ہونے جا رہا ہے میں دوسرے دور کے آغاز کے لیے عوض کی سرزمین کا بہترین خطیب بہترین لب و لہجے کے مالک اندلیبِ خطابت خطیبِ شیری بیان اور تقریر کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں خطیبِ اہلِ بید اندلیبِ خطابت توتیِ مقال شہرِ آفا عالی جناب مولانا نور الحسن صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ ممرِ رسول پر تشریف لیائے بس میں ان کے استقبال کے لیے دو شیر ان کے حوالے کر رہا ہوں کہ کہتوں گا یہ لہد میں میں منکر نقیر سے پہلے میرے سوال کا مجھ کو جواب دو اور میرا حساب لیتے ہو تم کو بھی یاد ہے کب سے میں زاکرِ شہدی ہوں حساب دو نارے حائداری لا حول ولا قوتہ الا باللہ العظیم اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ایلذی حدانا لہذا وما کنا لنہ دیا لغلان حدانا اللہ لگا جاءت رسول ربنا باللہ حق والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء بالمرسلین ومولانا بالقاسم محمد وآلیت تیبین التاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَعْدَائِهِمْ عَجْمَعِينَ مِنَ الْعَوْنِ الْعَوْنِ الْقِيَامِ يُوْمِ الدِّينَ مَعْبَعْدُ بَعْدْ قَالَ وَالْظَّمَنْ قَالَ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہُوَ الَّذِي بَعْسَا فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْ هُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابًا وَالْحِكْمَةً وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلَالٍ مُبِينٍ سَلْوَاتِ اگر آپ حضورات کو زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا سا آگے آجائیں تاکہ یہ بس سب سے پہلے میں آپ کے خدمت میں اس جشن کی مبارک بات بیش کرتا ہوں آج پندرہ شابان المعظم کی تاریخ تھی جو ہمارے اور آپ کے امام زمانہ آج جلاللہ تعالیٰ فرض الشریف کی تاریخ بلادت تھی پندرہ شابان دو سو پچپن ہجری یہ امام کا سن بلادت ہے اور حسن اتفاق دیکھئے کہ پندرہ شابان سن دو سو پچپن ہجری کو جمعہ کا دن پڑا تھا جس تاریخ میں جس روز امام کی بلادت ہوئی ہے وہ روز روز جمعہ تھا اپنے مقدر پہ آپ فخر کیجئے کہ آپ کو تاریخ بلادت بھی ملی ہے آج روز بلادت بھی ملا ہے سلوات بل محمد والے محمد آج پندرہ شابان بھی تھی اور جمعہ کا دن بھی تھا اسی مناسبت سے اب ظاہر سے بات ہے آپ مجھے سننے تو آئے نہیں ہیں آپ سننے آئے شورا کو مگر یہ تقریر شورا سے پہلے اس لئے رکھ دی گئی ہے تاکہ منتشر سامعین منظم ہو جائیں تاکہ نظم کو باقاعدہ طور پر سن سکیں تو تقریر بھی اتنی دیر چلے گی کہ جتنی دیر میں سامعین منظم ہو جائیں ان ساری حقیقتوں کو ساری باتوں کو محافل اور مجالس میں شرکت کرنے والے سامعین اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو مرتبہ جو مقام جو منزلت جو منزلت اس فرش کی ہے کائنات میں کسی جگہ کو وہ عظمت حاصل نہیں ہے جو عظمت فرش میفل یا فرش مجلس کو حاصل اور اگر آپ متوجہ ہیں تو اس کی عظمت اور اس کے مرتبے کے حوالے سے جملہ کہہ دوں کائنات میں اس سے بلند کوئی مقام ہی نہیں ہے اس سے بلند کوئی مقام کائنات میں نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس سے بلند کوئی مقام ہوتا تو عرش والے وہاں آجاتے یہاں نہ آجاتے سلوہ در محمد والے محمد بر تو ان ساری باتوں کو ہم برابر سنا کرتے ہیں مگر پھر بھی ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ جتنا کم وقت ہمارا اس پر صرف ہو اتنا ہی اچھا ہے یہاں بیٹنے میں ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے اس لیے آپ خود بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ فرش پر کچھ مجمع اور ہوتا ہے دسترخان پر مجمع اور ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم لائک نہیں کرتے ہم لائک کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ اس کی عظمت کو ہم جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں ہیں یہ کتنی عظیم بارگاہ ہے یہ کتنی عظیم جگہ ہے کہ جہاں آنے کی خواہش ملائکہ کرتے ہیں روایہ سے ثابت جہاں معصومین آتے ہیں بھئی یہی تو روایت کہتی ہے کہ کچھ ملائکہ جب عرش الہی پر پہنچے تو ان کے جسم سے کچھ خشبو آ رہی تھی تو عرش الہی کے وہ ملائکہ جو وہی موجود تھے انہوں نے پوچھا جو زمین سے گئے تھے کہ بھائی تمہارے جسم سے خشبو آ رہی ہے اس کا سبب کیا ہے کہ اس کا سبب ایک ہی ہو سکتا ہے ہم لوگ عرش کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ہم نے دیکھا ہے جہاں مجلس حسین ہو رہی تھی ایک مقام پر مجلس حسین ہو رہی تھی ہم لوگوں نے اس مجلس میں شرکت کی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم سے خشبو نکل لہی ہے آپ شرف پہچانیے اس کی فضیلت پہچانیے یہ آنے کے بعد انسان کے جسم سے خشبو پیدا ہوتی اور جیسے ہی ان ملائکہ سے ان فرشتوں نے بیان کیا فوراں وہ فرشتے کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوتا ہمیں بھی وہی لے چلتے ہمیں بھی وہی لے چلتے جہاں پر فرش بشا ہوا تھا جہاں پر ذکر اہل بیت ہو رہا تھا جہاں پر فضائل اہل بیت بیان ہو رہے تھے یہ فرشتے کہتے ہیں آپ جا کے کیا کر روگے اب تو مجلس ختم ہو گئی فضائل کا سلسلہ رک گیا مومنین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے سنیں گے ملائکہ کیا کہتے ہیں ارے وہ جگہ تو ہوگی وہ جگہ تو ہوگی جہاں پر ذکر اہل بیت ہو رہا تھا کہاں وہ جگہ تو ہوگی کہاں بس اسی جگہ کی زیارت کرا دو ہمیں عزیزان اگرمی یہ مقام وہ مقام ہے جہاں پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی ملائکہ آنے کی خواہش کرتے ہیں ارے کتنی بڑی کوتہ ہی اور کتنی بڑی بدنصیبی ہماری ہے کہ مجلس اور محفل کی آواز ہمارے سماعتوں سے ٹکراتی رہتی ہے ہم اپنے آپ کو فرش تک نہیں پہنچا پاتے ہیں سلام اگر ہم نہیں آتے ہیں تو نہ بانی محفل کا کوئی نقصان ہے نہ منتظمین کا کوئی نقصان ہے ہر نہ پہنچنے والا وہ خود ہی نقصان اٹھاتا ہے اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں آنے کے بعد کوئی خالی نہیں جاتا یہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر آپ یہاں آ کر کے سوتے بھی رہے بارگاہ 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 آیت بارگاہ بارگاہ نہ نہ کسی ایک زمانے کے لیے ہے نہ کسی ایک جگہ کے لیے ہے پوری کائنات کے لیے ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا تسکیہ نفس کرتا ہے اور کرتا رہے گا کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور دیتا رہے گا تو حضیدان ارامی جب رسول کی یہ ذمہ داری ہے تو تاریخ رسالت تو یہ کہتی ہے یہ وسال پیغمبر ہوا اختلاف تاریخ کے ساتھ تو سوال اس بات کا ہے کہ جب پیغمبر دنیا سے گئے تو پیغمبر کی ذمہ داری کو پورا کون کر رہا ہے توجہ فرمائے اللہ نے جو اپنے حبید کے حوالے ذمہ داری کی ہے اس ذمہ داری کو پورا کون کر رہا ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے تلاوت کرتے رہیں نہیں بلکہ صرف کرتے نہیں بلکہ کرتے رہیں گے یعنی جب تک کائنات ہے تب تک تلاوت ہونی چاہیے اب اس کا جواب ہمیں کئی اور نہیں ملے گا آئیے بارگاہ رشادت مات پیغمبر سلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصفح صلی اللہ میں چلے اور چل گئے پوچھیں یا رسول اللہ اللہ نے جو سمداری آپ کی بیان کی ہے اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے غیر مہدون غیر معین مدد یا رسول اللہ آپ سن گیارہ ہجری میں واپس جا رہے ہیں آپ سن گیارہ ہجری میں اس دنیا سے واپس جا رہے ہیں تو آپ یہ بتاتے جائیں کہ آپ کے بعد یہ ذمہ داری پوری کون کرے گا آپ کے بعد آپ کا یہ فریضہ آپ کی یہ ڈیوٹی کون پوری کرے گا پیغمبر آب آگ دیں گے ہم تمہیں یہ کہنے کا موقع نہیں دیں گے اس لئے ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے ہمارا اول بھی محمد ہے ہمارا آخری بھی محمد ہے ہمارا درمیانی بھی محمد ہے ہم کل کے کل محمد ہیں پہلا نہ رہے گا دوسرا رہے گا دوسرا نہ رہے گا تیسرا رہے گا تیسرا نہ رہے گا چوتھا رہے گا آخری تو بہرحال قائم رہے گا آخری بہرحال قائم رہے گا اس کا وجود اس لیے بھی ضروری ہے اس کا وجود اس لیے بھی لازمی ہے کہ وہ فرائض وہ فریضے جو اللہ نے اپنے حبیب کے حوالے کیے تھے اگر وجود امام زمانہ کا انکار کر دیا جائے گا تو پیغمبر کی ڈیوٹی رک جائے گی پیغمبر کے فریضے کی ادائی نہیں ہو پائے گی اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کا جانسی آج بھی پیغمبر کے اس فریضے کی ادائی کی کر رہا ہے اب دنیا ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ زندہ کیسے ہے امام زمانہ کے حوالے سے سب سے پہلا سوال ہم سے یہی تو کیا جاتا ہے کہ اتنے دنوں تک زندہ کیسے عزیزان گیرامی یہ سوال وہ کرے جس کا رشتہ قرآن سے نہیں ہے تو بات کو سمجھ میں آنے والی ہے مگر اگر قرآن کو گلے لگانے والے حس منہ کتاب اللہ کا دعویٰ کرنے والے قرآن کو حفظ کرنے والے اگر یہ کہے کہ امام زندہ قیشے ہے تو ان سے ہی سوال کر لیا جائے اچھا یہ بتاؤ کہ دو ہزار سال سے عیسیٰ کیسے زندہ ہے سلوات محمد والے محمد ارے جو اللہ دو ہزار سال سے زیادہ عیسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ بارہ سو سال فقر عیسیٰ کو زندہ نہیں رہ سکتا سلوات اور محمد والے محمد زندہ کیسے زندگی کا فلسفہ کیا ہے بھئی ہم کو یہی پوچھتے کہ آپ کیسے زندہ ہیں ہم کیسے زندہ ہیں یہ جو ہماری زندگی میں تفرقے ہیں بچہ جوان بھوڑھا اس کا کوئی زندگی سے تعلق ہے کہیں کوئی بات معین ہے کہ جب آپ بھوڑے ہوں گے تو مریں گے نہیں موت کا تو کوئی وقت ہی نہیں ہے یہ موت بچمنے میں بھی آتی ہے یہ موت جوانی میں بھی آتی ہے یہ موت بڑھا پہ بھی آتی ہے تو پھر آپ کہ اس کا ایک ہی جب تک وہ زندہ رکھنا چاہے جب تک وہ زندہ رکھنا چاہے وہ زندہ رکھ سکتا ہے ارے جب ہم جب ہمارے بارے میں اللہ جب تک چاہے ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے تو جو قائلات کی ضرورت ہو جو دین کی ضرورت ہو جو قرآن کی ضرورت ہو اسے اللہ زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے سلام محمد والے محمد اسی لیے قرآن مجید میں ایسی داستانے بطور مثال اللہ نے رکھ دی تاکہ تم انجام کائنات میں آخری نمائند الہی کے ززلے میں کوئی سوال نہ کر پاؤں جناب عیسی کی مثال جناب نو کی مثال جناب عزیر کی مثال یہ سارے وہ انبیاء ہیں جنہ اللہ لے ایک طویل مجد حیات عطا کی ہے مگر عجیب بات ہے جب ہم ان نبیوں کی داستان کلمہ پڑھ لے والوں کے سامنے پڑھتے اور بیان کرتے ہیں اور یہ سوال کرتے یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ آج تک بھی چرخ چہار امبر بہا حیات ہے تو جواب کیا دیا جاتا ہے اللہ لہ کل شہ خدیر اللہ ہر شہ پہ خدرت رکھتا ہے عجیب بات ہے نبی کو زندہ رہنا تو اللہ قادر ہے اور امان کی زندگی کے لئے سلوات بھر محمد والے محمد بھر کوئی بھی سوال آپ کریں کائنات کے بارے میں پوچھیں اتنی بڑی کائنات وجود میں کیسے آگئی ارے جناب آپ جانتے نہیں وہ ہوا لہ شہ خدیر وہ ہر شہ پہ خدرت رکھتا ہے اتنے بڑے دریہ کیسے جاری ہوگئے وہ ہر شہ پہ خدرت رکھتا ہے ارے کائنات کی ہر شہ کے لیے اللہ کی خدرت سمجھ میں آتی ہے اور جب اہل بیعت کی فضائل کی بات آتی ہے جب اہل بیعت کی فضیلت کی بات آتی ہے جب امام کے حیات کی بات آتی ہے تو پھر خدرت ارہی مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے سلوات محمد والے محمد جیسے اللہ نے اپنے نبیوں کو زندہ رکھا ہے ویسے ہی قدرت نے سلوات محمد والے محمد اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو ہم نے مثال اس لئے قرآن میں پہلے پیش کر دی تاکہ تم کوئی سوال نہ کر سکو یہ کیسے ہو گیا آج ہم اس امام زمانہ کا جشن منا رہے ہیں جس نے اپنے چاہنے والوں سے کیا کہا ہے امام اپنے چاہنے والوں سے کیا کہہ رہے ہیں ہمارے چاہنے والوں ہم تمہاری دیکھ بھال سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہیں عجب عالمیہ حضی عزیزان اگرامی میں بزرگ مادرت کے ساتھ میرا خطاب اپنے ہمجر اور کمجر بھائیوں سے ہے ہمارا امام کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری دیکھ بھال سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہے ہم جب اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہم تو ہر لمحہ غافل ہیں ہم ہر لمحہ اپنے امام سے غافل ہیں جب کہ محبت کا تخاذہ یہ ہے کہ جو امام ایک لمحہ بھی ہم سے غفلت نہیں لگتا ہے کم سے کم شب و روز میں چند لمحات ہماری حیات اور ہماری زندگی میں ایسے ضرور گزرنے چاہیے کہ جن لمحات میں ہمارے دیلوں میں یاد امام ہونا چاہیے شلوات و محمد والے محمد مگر کیا بتایا جائے ہمارا امام سے رشتہ ہمارا اہل بیت سے رشتہ ہمارا معصوم سے رشتہ یا فرش مجلس تک ہے یا فرش محفل تک ہے بس ہم نے یہی جانا ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو ہمارے حوالے اس لئے کیا ہے یا ہم کو اہل بیت کے قریب اس لئے پہنچایا ہے کہ ان کی محفل کر لو ان کی مجلس کر لو اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور رشتہ نہیں ہے نئے عزیزان اکرامی اہل بیت کو محفل اور مجلسوں تک محدود نہ رکھو بلکہ انہیں اپنی زندگی میں اتار لو سلوات اور محمد والے محمد ان کی سیرت کو اپنی حیات میں اتارنے کی کوشش کرو تب بات بنے گی ہمارا تو حال یہی ہے کہ بس فرش مجلس تک ہیں تو ہمارا رشتہ اہل بیت سے ہے جیسے ہی ہم دور ہوتے ہیں پھر ہمارے کردار سے ہمارے کیریکٹر سے کہیں سے یہ بات نظر نہیں آتی ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ ان سے بھی ہے تو یاد امام ہمارے دلوں میں ہمارے ذہن میں تب آئے گی جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا رشتہ ان سے ہونا چاہیے ہمارا وقت ہمارا رشتہ ان سے رہنا چاہیے اس یاد امام کا کوئی فائدہ ملے یا نہ ملے بہرحال ایک فائدہ تو ہمیں فوری طور پر مل جائے گا جتنی دیر تک امام کی یاد ہوگی اتنی دیر تک ہم گناہوں سے بچے رہیں گے ان کی یاد ان کی محبت گناہوں سے کفارہ ہے دیکھیں عزیز آنگرم یہ دو چیزیں ہیں ایک گناہ اور ایک محبت یہ دونوں ایک اٹھا نہیں ہو سکتے یہ دونوں ایک اٹھا نہیں ہو سکتے اگر ہمارے دل میں اہل بہت کی محبت ہے تو پھر گناہ ہمارے قریب نہیں ہوں گے اور اگر گناہ ہمارے قریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محبت زبانی ہے حقیقت میں ہماری محبت نہیں ہے کیوں اس لیے تو اس محبت کا کمال ہی یہ ہے کہ ان کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ کو لکڑی کھا جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ گناہ ہمارے قریب ہیں تو ہم محبت سے دور ہیں تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ ہم سے دور ہو جائے تو ہمیں ان سے ہما وقت رشتہ رکھنا ہے اس ہی امام کا ہم جو جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ امام غیبت میں ہے امام پردے میں ہے تو اس پردے کا قطن مطلب یہ نہ سمجھ یہ گا کہ امام کی نگاہوں پر پردہ ہے پردہ ہمارے اوپر ہے ہم ہمارے اوپر ہے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اب سوال ہے ہر کوئی اپنے سے کرے کہ امام کے کتنے چاہنے والے ایسے ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ بات رہتی کہ ہمیں ہمارا امام دیکھ رہا ہے کتنا ہے حیات کو سمار کے لیے اور زندگی کو نکھار کے لیے کافی ہے کہ ہمیں ہمارا امام دیکھ رہا ہے اگر یہ بات ذہنوں میں گھر کر گئی کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہمیں ہمارا امام دیکھ رہا ہے تو وقت نماز ہم رکیں گے نہیں مسجد کی طرف پہ مجلس یا محفر سن کر ہم رکیں گے نہیں بلکہ آگے بہ جائیں گے یہی سوچ کر کہ ہمیں ہمارا امام دیکھ رہا ہے گناہ کے لیے قدم اٹھیں گے رک جائیں گے یہی سوچ کر کہ ہمیں ہمارا امام دیکھ رہا ہے سلوات ورمحمد وعالی محمد بس حضیدان اکرام آخری بات امام زمانہ کے حوالے سے جب ہم پیشین کوئی ظہور کے حسلے میں دنیا کے شامنے پیش کرتے ہیں کہ آئے گا ہمارا امام اس کائنات کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دے گا جیسے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی تو ایک سوال ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ اقل مندی کی باتیں نہیں ہیں اب تو دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے یہ آئیٹم ہی دور ہے اس زمانے میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا امام آگر کے تنہا مقابلہ کرے گا پوری دنیا ظلم ہو جوہر سے تو یہ بات داخل میں آتی نہیں ہے ہم لگا اب امام کے بارے میں ہم کچھ کہیں گے ہی نہیں اب ہم تمہیں متمجے کریں گے نائب امام کی طرف بہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے میں ایک سر پھرے لے شان رسالت میں کچھ تاخی کی ایک سر پھرے لے شان رسالت میں کچھ تاخی کی اسلام کے بڑے بڑے ٹھیکے دار ممالک سب خاموش تھے بس ایک مرد مجاہد کی آواز بلند ہوئی سرزمین ایران سے چونکہ رشدی نے شان رسالت میں کچھ گستاخی کی ہے اس لیے رشدی واجب القتل ہے سنائے آپ نے یہی ہوا تھا آیت اللہ روح اللہ خمین رحمت اللہ نے یہی کہا کہ چونکہ شان رسالت میں رشدی نے گستاخی کی ہے اس لیے یہ واجب القتل ہے اس فتوے کا اثر کیا ہوا اس فتوے کا اثر کیا ہوا بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری اسلام طاقت دشمنے خمینے کی طرف لگ جاتی کہ بس انہیں مٹا دو انہیں ختم کر دو انہوں نے یہ فتوہ دیا کیسے مگر یہ نے ہوا ہوا اس کا الٹا ساری طاقت لگ گئی رشدی کو بچانے کے لیے بجائے اس کے کہ نائبے امام سے مقابلہ کیا جاتا ساری طاقت صرف ہونے لگی رشدی کو بچانے کے لیے اچھا اس فتوے میں کیا ہوا تھا بھئی چند سات رہبر کی اور قلم کی روشنائی کے دو قدرے جن سے یہ بات لکھی کی واجب القتل ہے اور نتیجہ کیا ہے آج تک دنیا پریشان ہے آج تک دنیا پریشان ہے تو کہیے تو جملہ کہوں کہ جو سپر پاور نائب امام کے قلم کے روشنائی کے دو قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ امام کی ذلف خار کا کیا مقابلہ کرے گی سنوات در محمد 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 تو پہلے آؤ ان کے نائب سے مقابلہ کرو اب امام کی بات تو دور کی ہے پہلے نائبین امام سے مقابلہ کر دکھاؤ محمد تک آج تک کی تاریخ یہ ہے کہ ان نائبین کے مقابل میں چاہے جتنی بڑی طاقت ظلم و جور آئی ہو وہ شکست اور سرمندہ ہو کر کہ اس بارگا سے واپس گئی ہے ہاں ہم مطمئن ہیں اور پورے چیلنج کے ساتھ یہ بات پوری دنیا سے کہتے ہیں کہ ہمارا امام آئے گا اور تنہا مقابلہ کرے گا پوری کائنات سے کہ جناب آپ کی اقلی بات نہیں ہے اب تو دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ گھر بیٹھے ہزار دو ہزار کے فاصلے پر ہزار دو ہزار میل کے فاصلے پر بیٹے دشمن کو مارا جا سکتا ایسے میزائل ایسے اسلحے حملے کا ہم متمئلے دنیا جب ترقی کرتی ہے تو زمین کی مسافت کو تیگر کے مار کرنے والے اسلحے بناتی ہے ہم اس لیے متمئلے کہ ہمارے امام کے پاس وہ ذلفقار ہے جو زمین کی مسافت نہیں نسلوں کی مسافت تیگر تیگر نسلوں کی مسافت تیگر کے جو اسلحہ دشمن کی خبر لیتا ہے اس اسلحے کا نام ذلفقار ہے اور اس سرسلے میں ہم جو موجیزے کی تاریخ ہے اس تاریخ کو پڑھ کر گئے بلکل متمئن کیوں موجیزے کی تاریخ کیا چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بس آخری فقر امام سے پوچھا گئے مولا یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو موجیزے بدل بدل کر دیئے چھٹے امام سے پوچھا مولا اس کی ضرورت کیا تھی اور جب موجیزہ دیا تو بدل بدل کر کیوں دیا کہ دیکھو موجیزہ اس لیے دیا تاکہ کائناہ اس بات کو محسوس کر لے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے جو معفوق بشر طاقت رکھتا ہے موجیزے اللہ نے اپنے نمائندوں کو اس لیے دیئے تاکہ دنیا محسوس کر لے کہ یہ اللہ کا نمائندہ جو معفوق بشر طاقت رکھتا کائچہ بدل بدل کر کیوں دیا کسی کو آسا کسی کو مسیحائی کسی کو طب یہ بدل بدل کر موجیزہ کیوں دیا کہ جیسا زمانہ تھا جیسا زمانہ تھا اسی اعتبار سے اللہ نے موجیزے دی جادو گری کا زمانہ تھا تو اس کی کارٹ کے لئے موجیزہ دے دیا مسیحائی کا زمانہ تھا تو اس کی کارٹ کے لئے موجیزہ دے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا زمانہ ہوتا ہے اللہ ویسہ ہی موجیزہ دیتا ہے تو ہم تو مطمئن ہیں کہ اب آئیٹم ایک دور ہے تو موجیزہ بھی امام کے پاس ایسا ہوگا جو آئیٹم ایک پاور کو ختم کر دے گا سلوات اور محمد والے محمد تو ہم مطمئن ہیں آنے والا آئے گا اس کائنات کو عدل و انصاف سے پھر دے گا جیسے یہ دنیا ظلم و جور سے پھری ہوئی ہے بڑا مبارک موقع ہے بڑا مسعود موقع ہے آئیے مل کر کے بارگاہ خدا بندی میں دس بدوا ہوں پروردگار تیری بارگاہ میں اسی مولود کا واسطہ اسی جشن کا واسطہ آج کی تاریخ کا واسطہ پروردگار ہماری بے والی وارشی کو ختم کر دے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارا شمار امام کے سپاہ یوں میں ہو سکے اے اللہ اسی جشن کے واسطے سے تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے ہمارے جو بھی بچے ہمارے جو بھی بچیاں مصروف تعلیم ہیں یا شریک امتحانات ہیں پروردگار انہیں نمائی کامیابی عطا فرما اے اللہ اسی جشن کے حوالے سے تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے ہمارے جو بھی نوجوان بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر دے جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما اے اللہ اسی جشن کے حوالے سے جو بھی مومنین اور مومنات دیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور آجل کہیں بھی امام کے چاہنے والے ہیں ان کے جان و مال عزت و عبر کے حفاظت فرما دشمنان اسلام خصوصا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے ان اللہ و ملائکت و سلو العل النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ و سلیم تسلیما اللہ ملائکت ملائکت اللہ 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 ملائکت ملائکت